جانور کے دن ان کے بھی نام ہوتے تھے جیسے حضرت غالباً عدی رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس پانچ کتے تھے تو پانچوں کے نام تھے بقائے اسی طرح حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہو کا ایک گھوڑا تھا مخاری شریف کی حدیث ہے اس کا نام تھا بقاعدہ مندوب یعنی یہ وہ گھوڑا تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اچانک ایک ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے خوف کی فضا پیدا ہو گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حملہ ہو گیا مدینہ منورہ پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فوراں گئے حضرت ابو طلح کے پاس اور انہیں فرمایا کہ اپنا گھوڑا جو ہے وہ مجھے آپ دے دیں یعنی میں دیکھ کے آتا ہوں کیا ہے تو حضرت ابو طلح نے اپنا گھوڑا دیا عرض کیا کہ حضور ہے تو در آپ بیمار سے تو سرکار علیہ السلام نے جب ایڈ لگائی اس کو تو وہ کیا بات ہے بھاگم بھاگ گیا وہ چل پڑا تو اب لوگ ابھی جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ جو آواز آئی ہے وہ کس چیز کیا کیا ہوا اور نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر واپس تشریف لا رہے تو اس گھوڑے کا نام مندوب تھا جس پہ سرکار علیہ السلام نے سواری فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں صحابہ کریم سے فرما دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سمندر کی طرح پایا تو یہ مندوب یہ حدیث مبارک کے اندر موجود گھوڑے گا نا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کی خدمت میں جو جانور تھے ان کے نام حدیث میں موجود ہے جیسے مثال کے طور پر عدوبہ نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا عدوبہ اور اسی طرح قصوہ سرکار علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا جس پر ہجرت جرا سرکار تشریف لائے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک خچر تھا اس کا نام دلدل تھا اسی طرح سرکار علیہ السلام کا ایک دراز گوش گدہ تھا اس کا نام یعفور تھا تو اسی طرح سرکار علیہ السلام کی جو بکری ہیں ان کے نام یہ حدیث میں موجود ہیں یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں جو جو گھوڑے استعمال کیا تقریبا ان کی ٹوٹل تعداد چوبیس ہے جو مختلف مواقع پر استعمال کیے ان کے نام بقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں یعنی ایک تو صحابہ اقرام کی محبت بھی ہے کہ سرکار کے گھوڑوں کے نام بھی انہوں نے یاد رکھے آگے پہنچائے امت تک اور دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جانوروں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن اس میں دو تین چیزوں کی احتیاط کی حاجت ہے ایک تو یہ ہے کہ ایسا نام نہ ہو کہ جو دوسرے کسی کے استہداء کا باعث بن جائے یعنی مزال کے طور پڑوسی کے نام پر آپ نے بکلے کا نام رکھ دی اب لازمی بات ہے کہ یہ تو مزاق اڑانے والی بات ہو جائے گی اچھا یہ ایسا نام نہ ہو کہ جو ماد اللہ کسی توہین کی صورت بن جائے یعنی کوئی مقدس نام نہ ہو تیسرا یہ ہے کہ ایسا نام نہ ہو جو بےہودہ سا لگے جیسے یہ آپ کہہ نا لفنٹر فنٹر یہ یعنی یہ نام جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو رکھنے کے نام نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ذرا عرف کام ہی ہے اس کے تو ان چیزوں سے یعنی بچا جائے کسی فرد معین کا استہزا نہ ہو اور کوئی بلکل بےہودہ قسم کا نام نہ ہو یا استہزایا نام نہ ہو تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی رکھتا ہے نام تو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں